ایکسکلوسف باتچیت کی بات سے سہمت ہوں کی کال تو دیکھیں سنکٹ کا ہے اب اس سے تو ہم نہیں بچ سکتے بھاگ سکتے کی اس میں کوئی کلپ نہیں ہے ہمارے پاس کرونا ہے لیکن ایسے سمیہ میں ڈیسیزن لینا ہم سرکاروں کی ذمہ داری ہے ہم چھاتروں کے بھوشے کو لٹکا کے نہ رکھیں جتنا ہم تیجی سے ڈیسیزن لیں گے چھاتروں کے پکش میں ڈیسیزن لیں گے اتنا چھاتروں کے بھوشے کو ہم مدد کر پائیں گے اور اسی لئے دلی سرکار نے ڈیسیزن لیا کہ بھائی ایک ایسے سمیسٹر میں جس میں آپ نے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ویسے سمیسٹر میں آپ کہہ رہے ہو بھی ہم آپ کو پرکشہ لیں گے تو پرکشہ کس لئے لینی ہے آپ کو بچے کی سمجھ کی بات ہے نا آپ نے چار سال کے کورس میں بچے کے سات بار سات سمیسٹر پاس کر کے وہ آٹھ میں سمیسٹر میں آیا ہے تو آٹھ میں سمیسٹر میں جب آپ نے اس کو پڑھایا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو ہم آپ کو ڈگری تبھی دیں گے جب ہم آپ کے آٹھ میں سمیسٹر کی پرکشہ لے لیں گے نہیں تو ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے یہ تو اس کے ساتھ انیائے ہے اس کو بند کیجئے انڈیسیزنیس جو ہے وہ مار ڈالے گی کرتا دھرتا تو آپ لوگے نا منیش آپ ہیں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہیں پیسر آیا ہے بچارہ چھاتر وہ تیاری بھی کیسے کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ چھاتر ہوتے آپ فائنل سمیسٹر میں ہوتے آج آپ سرکاروں کو آج دلی کے شکشہ منتری کو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو شکشہ منتری کے اندر سرکار کو آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ فائنل سمیسٹر میں ہوتے میں بالکل یہی کہتا ایک چھاتر کے روپ میں بھی اور دیکھیں میرے گھر میں بھی بچے ہیں میں بھی ایک پتا ہوں ایک پتا کے ناتے بھی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو انسرٹینٹی کا ماحول ہے اسمنجس کا ماحول ہے بچے کے لیے اس کو دور کریے ڈیسائیڈ کریے اس کے پکش میں ڈیسائیڈ کریے اور تھوڑا کھلے دل سے ڈیسائیڈ کریے آپ یہ رولز یہ پرمپرائیں کہ آپ ہمیشہ پریقشہ لے کے ہی پاس کرتے تھے اور یہ پریقشہ لے کے تب پاس کرتے تھے سامانے سے میں ہوتا تھا آج بہت اسامانے ابودپور ہوں سامنے میں آپ جی رہے ہیں وہاں کچھ ابودپور فیصلے آپ کو لینے پڑیں گے آپ نے سات بار پچھلے چار سال میں جس بچے کو پاس کیا اس کی سات بار کی پرفورمینس کے آدھار پر اس کو آپ آٹھمی بار پاس کریے اور اس کو ڈگری دے دیجئے اور یہ میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا آپ نے سی بی ایسی میں کیا یہ سی بی ایسی میں آپ کو ایلٹی میٹلی یہ ڈیسیزن لینے پڑے سی بی ایسی بھی پہلے اڑا رہا نہیں جی ہم تو پرکشہ کریں گے نہیں جی ہم تو پرکشہ کریں گے انت میں جب لگا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا باہر جا لیے بات تب سی بی ایسی کو ڈیسی کرنا پڑا آج یو جی سی اڑا ہوا ہے نہیں جی ہم تو پرکشہ کریں گے ہم تو پرکشہ کریں گے کس لیے کراؤ گے جس پرکشہ میں جس سیمیشٹر کی آپ نے پڑھائی نہیں کرائی اس بچے کو اس کی پرکشہ کرا کے آپ کیا جاننا چاہتے ہو پر جہاں پڑھائی نہیں ہوئی تو ڈگری کیسے ملے گی اگر میں کاؤنٹر سوال آپ سے پوچھوں پھر تو وہ ڈگری آدھی ادوری ہو گئی اور بہت سے اچھے برائٹ سٹوڈنٹ کے ساتھ نائنصافی ہو سکتی ہے کہ سب کو پاس کر دیا ایک آپ نے بینچ مارک بنا دیا ایک ایوریج آپ نے مارکنگ سسٹم بنا کر سب کو پاس کر دیا پھر تو گدھے گھوڑے برابر ہو گئے منیش میں اسی لئے کہہ رہا ہوں یہ گدھے گھوڑے کو گدھے اور گھوڑے کے بیچ میں ڈیفرینس کرنے کی ہمارا جو اہنکار ہے کہ ہم ایک تین گھنٹے کی پرکشہ لیں گے اور ہم گدھے اور گھوڑے پہنچان لیں گے میں ان پرکشکوں کو ہی کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اس اہنکار نے دیش کو مار رکھا ہے پوری کی پوری شکشہ ویوستہ کو براباد کر دیا اس اہنکار نے کہ ہمارے پاس وہ جادو کی چھڑی ہے جسے ہم پرکشہ کہتے ہیں تین گھنٹے میں ہم پتہ لگا لیں گے آپ میں سے کون گدھا ہے اور کون گھوڑا ہے اس پرکشہ کی اکڑ نے ہی مار رکھا ہے اور آج پھر وہی اکڑ ہم اپنے ان سٹودینٹس پر جو اپنی ڈگری کا انتظار کر رہے ہیں بہت سارے لڑکے لڑکیوں نے نوکریاں لے لی ہیں اس پڑھائی کے پورے ہونے پر ان کو لگ رہا تھا فروری مارچ میں ان کے کیمپس انٹریوز ہوئے ان کو جوائننگ کا انتظار ہے ہم تو پرکشہ کرانے کی ستتی میں نہیں ہے اور جب تک پرکشہ نہیں کرائیں گے تب تک ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے